بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر میں ہوں علی ڈار دوستو بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں یوٹیوب کی بندش کے حوالے سے اب سے کچھ دیر قبل آپ لوگوں کو معلم ہوگا کہ پاکستان بھر کے اندر یوٹیوب کی سرویسز تھی اس کو بند کر دیا گیا جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لوگ ہمیں کافی زیادہ غصے میں دکھائی دئیے اس ویڈیو کے بنائے جانے تک جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ سرویسز اب بحال ہونا شروع ہو چکی ہیں اور اس ویڈیو کے اپلوٹ کیے جانے تک سرویسز مکمل طور پر بحال کر دی جائیں گی اس وقت ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرنڈ چل رہا ہے آپ اگر ٹویٹر یوز کرتے ہیں جائیے گا ٹویٹر پر دیکھئے گا کہ کیا معاملہ ہے اور ٹاپ ٹرنڈ کیوں چل رہا ہے اس وقت ٹاپ ٹرنڈ یہ ہے کہ یوٹیوب ڈاؤن پاکستان بھر کے اندر یوٹیوب کے ڈاؤن ہونے کا ٹاپ ٹرنڈ چل رہا ہے اور لوگ وہاں پر شدید تنقید کر رہے ہیں کافی زیادہ ہمیں غصے میں دکھائی دے رہے ہیں اور جو اس کی ریزن ریپورٹ کی جاری ہے بتائی جاری ہے وہ ہے عمران خان صاحب کا آج کا ہونے والا پشاور کا جلسہ اس وجہ سے یوٹیوب کو بند کیا گیا یہ ریپورٹ کیا جارہا ہے ایسا ناظرین پہلی بار نہیں ہوا اپنوں کو معلوم ہوگا اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب نے جب جلسہ کیا اور میں اس جلسے کو کور کرنا چاہ رہا تھا میں نے اس جلسے کے حوالے سے اس کو لائف سٹیم بھی کیا تھا اپنے چینل پر لیکن یوٹیوب کو جب ڈاؤن کیا گیا اس حوالے سے بہت زیادہ لوگوں کو پرابلم فیس کرنی پڑی مجھے بھی اس کا سامنا کرنا پڑا اور ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے جلسے کی وجہ سے اس حکومت نے جو ریپورٹ کیا جارہا ہے وہ یہ کہ جلسے کی کورج کو نہ ہونے کی وجہ سے یوٹیوب کی سرویسز کو ڈاؤن کر دیا گیا مختلف علاقوں میں مختلف شہروں میں بند کر دیا گیا اور اس کی کمپلین ہر بندہ اس وقت کر رہا ہے اچھا اب یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ شاید کوئی شارک نے چک مار دیا ایسی کوئی بات نہیں ہے کسی قسم کی کوئی شارک نے چک نہیں مارا شارک کو یہ معلوم نہیں تھا کہ خان صاحب جلسہ کرنے جا رہے اور میں نے جا کر فوراں سے جو تارے جا رہی ہیں اس کو کار دینا ہے خان صاحب کے جلسے کی وجہ سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا یہ انٹینشلی کیا گیا ہے جان بوچ کر اس کو بند کیا گیا انٹرنیٹ کو تاکہ عمران خان صاحب کی جو سپیٹ ہے اس کو لائیو لوگ نہ دیکھ سکیں اور یوٹیو پر اس کو نشر نہ کیا جا سکے اس وقت جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں جو نظر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ یہ حکومت جو ہے موجودہ جو حکومت ہے شاید یہ عمران خان صاحب کی جو پاپیولیٹی ہے اس ورہ سے کافی زیادہ ہمیں خوف میں دکھائی دے رہی ہے پریشر میں دکھائی دے رہی ہے ایسے ٹیکٹکس کو استعمال کیا جا رہا ہے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی سپیچ کو ایسے موقع پر ایسے جلسے پر پشاور کے اندر اس کا بلیک آؤٹ کرنا قانون کے خلاف ہے آئین اور قانون کی جو ہے دھجیاں وہ اڑائی جا رہی ہیں اس طرح کے ایکٹ سے اور کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ہماری حکومت ہے وہ یہ بات جانتی ہے کہ عمران خان صاحب جلسے کر رہے ہیں وہ کافی وہاں پر میسیف کراؤڈ ہوتا ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور یہ حکومت اس کو نہیں دکھانا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ لوگ کسی طرح سے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کنیکٹڈ نہ رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا بھی تھا کہ جب الیکٹرونک میڈیا پر ایسا دیکھنے میں ہے تو وہاں پر بھی ان پر پابندی آیت کرتی گئی جس کے بعد اب سوشل میڈیا پر بھی یہ رابطہ جو ہے اس کو کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے لوگوں کے ساتھ کیونکہ اب لوگ ٹویٹر پر جا رہے ہیں وہاں پر اب تک ایسا نہیں کیا گیا لیکن وہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جو ٹویٹر یوز نہیں کرتے وہ فیس بک یوز کرتے ہیں یہاں پھر وہ یوٹیوب یوز کرتے ہیں اور یوٹیوب کے ذریعے عمران خان کی سپیڈ جو ہے وہ دنیا بھر میں ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں سے عمران خان صاحب کا خطاب سنتے ہیں اور پی ٹی آئی کا جو نیریٹیو ہے جو پی ٹی آئی کا سٹانس ہے اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے لیکن اب یہاں پر بھی یہ رکاوٹ دیکھنے میں آ رہی ہے اور اس حوالے سے ابھی جو جلسہ ہوا میں نے دیکھا کہ جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں اگر آپ ٹویٹر یوز کرتے ہیں وہاں پر جا کر دیکھئے گا کہ پی ٹی آئی کے لیڈرز کافی زیادہ حکومت پر تنقید کر رہے ہیں ریاست پر تنقید کر رہے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری آواز کو دبانے کی ایک کوشش یہ اس بار بھی ناکام ہوگی کسی طور پر بھی ایسا نہیں کیا جانا چاہیے تھا لیکن یہ لوگ ہر ہر بات استعمال کر رہے ہیں میں ویسے ذاتی طور پر آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا اس بارے میں جو میرا ذاتی نلیسس ہے میری ذاتی سمجھ جو کہتی ہے کہ یوٹیوپر صرف پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہوتے یوٹیوپر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ادر بلکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہی ہیں جو پاکستان بھر میں عمران خان کو صرف لائیو دیکھنے یا سننے نہیں جاتے بلکہ یوٹیوپر اور بہت زیادہ چیزیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں اور وہاں سے سیکھتے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی بہت بڑی آپ پرابلم کر رہے ہیں اور خاص طور پر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ اس وقت اپنا ذاتی کام کر رہے ہیں جو یوٹیوپر اپنا ذاتی بزنس کر رہے ہیں اپنے ذاتی چینلز رن کر رہے ہیں ان کا ذریعہ معاشہ یہاں سے ان کی آمدنی ہے آپ اس کو بھی متاثر کر رہے ہیں اگر آپ لوگوں کو جابز نہیں دے سکتے لوگوں کو بزنس کی فیسیلٹی نہیں دے سکتے تو جو لوگ اس پلیٹ فارم سے ارن کرنا چاہ رہے ہیں اور یہاں پر کام کر رہے ہیں آپ ان کے بھی کام کو بلکل متاثر کر رہے ہیں اور جس طرح سے ہماری حکومت ہمیشہ بات کرتی آئی ہے فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے دعوے کیا جاتے ہیں تو میری ذاتی رہا یہ ہے کہ کسی طرح سے بھی کسی کی بھی آواز کو دبانا وہ ایک مناسب عمل نہیں ہے جمہوریت کے اندر اس طرح نہیں کیا جانا چاہیے اگر یہ روایت ایک بار سیٹ کر دی گئی تو مستقبل میں جو ڈیماؤکریسی ہے اس کا تو جنازہ آپ کو ابھی سے نکلتا دکھائی دیرہ مستقبل کے اندر حالات اس سے بھی زیادہ ہمیں خراب دکھائی دیں گے اور اس طرح سے اگر ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جلسوں کو روکنا جلسوں کی کوریج کو روکنا اور جلسوں پر جو لوگ جاننا چاہتے ہیں ان کے رستے میں ہرڈلز کریٹ کرنا ان کو روکنا یہ کسی بھی ملک کی جمہوریت میں نہیں ہوتا اور اب اگر آپ جلسوں پر کوریج کے بعد اگر آپ لوگوں کو گھر بیٹھ کر بھی خطاب سننے سے دیکھنے سے ان کی پسند کی چیزیں کرنے سے روکیں گے تو دیفنیٹلی آپ کی کریڈی بیلیٹی پر آپ کی جو اس وقت آپ کی حکومت ہے اس پر لوگ بات کریں گے تنقید کریں گے اور آپ اپنا گراف مزید ڈاؤن کریں گے تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس طرح کی پابندیاں نہیں آئید ہونی چاہیے جو لوگ اس وقت یوٹیوب پر کام کر رہے ہیں اور جو یوٹیوب سے مزید فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں سیکھتے ہیں اور ایسے لوگ جن کا کسی بھی پولٹیکلی پارٹی سے کوئی افیلیشن نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے آپ ان کو متاثر کر رہے ہیں تو ایسا نہیں کیا جانا چاہیے خیر اب دیکھتے ہیں کہ ہماری حکومت کب ہوش کے ناخل لیتی ہے اور کب اس چیز سے جو ہے وہ اس کو بدلا جائے گا اور اس کے اندر کوئی صحیح راستہ اڈاپٹ کیا جائے گا کوشش کریں گے اہم معاملے کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹڈ رکھا جائے خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ